ایک بہت تیری مطائے حیات اہلِ حنر کا سرور میری متہِ حیات اگٹی لینا صدور مسلحہ تن کہہ دیا میں نے تجھے مسلمان ورنہ تیرے نفس میں نہیں گرمی ہے جو من نشور ایک زمانے سے ہے چاہ گریبا میرا تو ابھی بھی ہوش میں ہے یہ میرے جنور کا قصور خار جہاں میں وہ قوم کبھی ہو نہیں سکتی عشق ہو جس کا جسور اور خطر ہو جس کا غیور اقبال فرمینن کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ اور یہ زور دست و ضربت قاری کا ہے مقام جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ خونے دلو جگر سے ہے سرمایہ حیات فطرت لہو ترنگ ہے غافل نجل ترنگ علامہ اقبال فرمینن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانہ کو نگاوہ این وجہ تو کہنی گیتی ہیں کہ وڈیلیاں کو پیچانا منے بدماشاں کو پیچانا منے دین دشمنہ دی پیچانا ہوئے اللہ نے اکھین وڈیلیاں تو کہنی لیتیاں کہ اسلام دشمنہ دی پیچانا ہوئے رسول اللہ دے دشمنہ دی پیچانا ہوئے قرآن دے دشمنہ دی پیچانا ہوئے بدماشاں دی پیچانا ہوئے حضور دے دین دی پیچانا ہوئے اقبال اکھین دے لگائیں جو سرخ اور زرد کو پیچانے اقبال اکھین دے اکھین ہو کہنی کہ رنگیلے دے پیلیاں کو پیچانے اکبالا کہیں دے اکی ہوئیں گے دے صدیق اکبر کو پیچانے فاروق اعظم کو پیچانے عثمان بنی کو پیچانے خول علی کو پیچانے آج لوگوں کو بڑے رہے دے بدماشہ نے عیاشہ دی حکومت دے طریقے دے گال دے سمجھان دیے لیکن انہوں نے سامنے صدیق اکبر دے حکومت دے گال کرو کہنے نہیں نہیں مولوی صاحب دی نے دے سیاست انہوں نے عمران خان دے حکومت دے طریقے دے سمجھان دے لیکن انہوں نے سامنے فاروق اعظم دی حکومت دے طریقے دے گال کرو کہنے نہیں مولوی اندر کیا کم سیاست انہوں نے زرداری ڈاکو دی حکومت دے طریقے دے سمجھان دے لیکن انہوں نے سامنے عثمان بنی دی حکومت دے طریقے دے گال دین دے سیاست ہے کہنے سنگی جگہ لکھے انہوں نے سامنے پرویز الہی دی نواز شنید دی حکومت دے طریقے دے گال کرو لیکن مولا علی شیرِ خدا آپ نے حکومت کی دیتے حکومت چلائی اسلام میں تا سیاست ہے ہی کہنا میں کہے کیری جگہ لکھے دین سیاست کہنی حافظ بیٹھے بے کوئی بیٹھے کوئی حافظ کوئی عالمی بیٹھے نولمائی کوئی قرآن دی میں کوئی نکھاوے کیری جگہ اللہ نے آکھے دین سیاست کہنی میں سر جگہ آگئی میں کوئی نکھاوے ایک آیت میرے سامنے رب دیکھو قرآن دی گھن دیاوے ایک جگہ اللہ آکھاوے دین سیاست کہنی میں میں نے نبستہ بیٹھے آرہا سر جکا گی سائن تگاہ لی کہنا کرے سا الحمدو گھن دے بناس تک ایک آیت بھی کہنی اللہ نے آکھاوے ظالم دے وہ صرف جکا گی الحمدو گھن دے بناس تک ایک آیت بھی کہنی اللہ آکھاوے ظالمہ دے حمایت کرو اللہ قرآن نے فرمید میرے حبیب جڑا قرآن تعلیت نازل کتے سے جیڑی قوم قرآن دے حکومت نافذ بھی کریں دی اوہ کافر اللہ بھی سیاسی ہے اللہ آدھے قرآن دے حکومت ہوئے اور آپ تم نہ چھوڑے مو قرآن کو پڑھنا چھوڑے مو قرآن بھی حکومتی آنے گاہ نہیں کریں دے اللہ قرآن نے جاکہ نے میرے حبیب جڑا قرآن تعلیت نازل کتے سے جڑا قرآن لے مطابق فیصلے نہیں کریں دا وہ فاسق ہے میرے حبیب جڑی اصد دین تا قلتے سے جڑا دین کو شریعت کو نافذ نہیں کریں دا وہ تظالم ہیں حضورت دین پوری دنیا لوٹینہ پہ ہے کیا تا اصد صرف مسجد مدد سے پابند تھی گئے بس ساقوہ کا گوانین مولوی صاحب ختم قرآن اصد رکھے صرف ختم ہوتے پڑھنا باستے قرآن اصد رکھے صرف جمعہ راتہ ہوتے پڑھنا باستے کلخانیاں ہوتے تائی والا انگریزہ نے قرآن کو بھالا آریتی ہے عمران خان تے گولی چلیے لوگوں کو درد تھے بھی سارے لیڈر ہوتے گولی چل گئیے کیا قرآن کو بھالا گڑھنے ہوتے بھی اتنی تکلیف سائیے نواز شریف تھی لوگوں کو تکلیف سائیے قرآن تے لیٹرینہ سٹا گیا کہ ہوں گے لے بھی تکلیف سائیے آپ نے عزت آئینا کو پار پیاریاں ہیں لیٹرینہ دی عزت آئینا پیاریاں ہیں نبی دی عزت آئینا نے اسلام عمد درس لے دین اسا بڑا ہی کہنی دین بیان ہی کہنی کی تا گیا دین ہوئے جو رسول اللہ دے گئے جمیر المجاہدین اللہ مخادم اسے نظری صاحب کو سمجھا گئے دین ہوئے رسول اللہ دین بڑی گہرت آئے سیدنا صدیق اکبر دو گھندے فاروق عاظم عثمان غنی مولا علی صحابہ اہل بیت تابعین تبا تابعین اولیاء بزرگان دین محدثین حضور غوث عاظم داتا علی حقویری پیر میر علی شاہ سہی حضور بہاوت دین زکریہ ملتانی شارکن عالم ملتانی جمال الدین ملتانی اس سارے بزرگانی چوں کوئی حق ولیوی سادہ ایسا کہنی سادہ حق ولیوی ایسا کہنی جائے ظالم دی حمایت کتی ہوئی یہ ظالم دے گھسیب جھکائے ہو آج پاکستان ہے زلت پتے کیوں ہے روٹی نے پچھو رونے پتے ہیں سارے بڑیرے دوڑو سو بندہ بھی گھارا آوے سارے ڈالے پر ڈالے دو سو بندہ بھی گھارا آوے آتا کھانا کھماؤن واسطے کو پریشانی کہنا ہوں دی اگنا چار سو ہی آوے نے تا بڑے کھلے دیل نام کھوے نہیں آگا کیوں سارے سارے ڈی روٹیاں کھنے ہیں امریکہ ڈالر کم آمد گیا ہی سارے پر ڈاڈا کیا کرینے ہیں پر ڈاڈا سارے قرآن دیئے تلابتہ نمازہ اللہ رسول برازی کرینے ہیں ظالم دی آکے جاک پینے ہیں روٹی تا کھنے دیئے ہی کہنا وال پرکتہ کیوں آن آج پنچ بندے کہیں دے گھر آبنین مہمان موت پیوین یہ روٹی کھنے دے ہوئی کیوں جو قرآن چھوڑیتے سے بڑیاں دے رستہ چھوڑیتے سے سارے بڑے جرس رستے ہوتے کھڑے تھی دے گئیں اور رستہ دے چھوڑیتے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اصلا قرآن چھوڑیتے تہنزلیل تھی دے بہن حضور نے خود برمایا ہی میری گال نہیں حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا اذا تبایا تم بھی لعینا تھی کیامت کیوں پہلے میری امت سودھ دے کاروبار کرے سی کریں دے بہن پاکستانے سودھ چلدا بہ اتو گھن دے سارا بینکانہ نظام سودھ ہوتے ہر بندہ پیسے سودھ ہوتے دے بہن سے تیار بیٹھے یہ میں ہے کے کہنی زخیرہ اندوزی کریں ان کے نہیں کریں دے بھئی آلو انہ مہنگے ان راگینوں والویش ریسوں حالی سستین والمہنگے تیسین بھی چیسوں غریب مرونے مرونے اٹھا ہے حالی سردیانہ ننگنوں مہنگی ہے در اگینوں گودامہ جیولے مہنگی تیسی غریب ان کو اٹھے لینہ جیولے والوی چیسوں چینی چور چینی راگین ہیں جیولے ابھی قوم بزرورت پوسی پیسہ ڈھیر دیسن والویش گنسوں سارے دا آیاشت اکٹھتی گئن نا حضور پہلے جاس گئن تیرے موں سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی حضور جو آکے ہوتھی منہ حضور نے فرمایا میری امت جڑے والے سود دے کر ربار کرے سی حضور نے فرمایا وڈے وڈے فارم بڑھاں گے مثل گو مہاں دے منشیان دے پیسے دے پچھو بھج پوسے دودھ فارم منشی دے مسجد پانی مر لے فارم مربیت حضور نے فرمایا والا زراعتم بزدارے حضور نے فرمایا والا میری امت کاشکاریت پیوے سی حضور نے فرمایا والا میری امت قیامت کیونے پہلے جہاد بھی چھوڑے سی جہاد اگال کرنا لے دہشت کر دیں میری آپ پہ خود جہاد کیتے ہیں اگر ایسا دہشت کر دیں جہاد اگال کرنا لے حضور خود کیتے فترہ کیلئے ہوتے نہیں دا پہ دین ایسا سمجھے ہی کہیں ایسا دین دا کسی دا کھاور بھی مر تک دین قربانی منگلے حسین دا سرد گین یہ دے تارے میری حصیت کیا ہے دین دا امام زین اللہ بھی دین دی ہاتھ کڑی حلو آ رہے دے آج ساسا کو بڑے انہ کیونے سونا کو شہدادہ ہے کر بلائے شہدادیاں قربانیاں لیٹین دین واسطے آج انہ دے نا دے سرد کھا دے قربانی واسطے کھڑا ہی کوئی نتیبے حضور نے اشارت فرمائے میری امت جہاد کو چھوڑے سی وال کیا تھی سی حضور نے فرمایا سوت کرے سوت خاسن زراد دے پیچھو پہ ویسن پیسہ کماؤں پہ ویسن دامی منجی دے پیچھو پہ ویسن جہاد چھوڑے سن وال تھی سی کیا حضور نے خود اشارت فرمائے میری گال نہیں کیا مولوی پیر دی گال نہیں اے خود میرے آقوں مولا دی گالے حضور نے فرمائے حضور نے فرمائے اللہ وال میری امت جہاد زلط مسلط کر دیسی والے زلیل تھی بیسن وال پوری دنیا روٹی دے پیچھو بچہ نہیں نا دیا دھییاں دیزتا لوٹیسن داکٹر آفیہ صدی کی انی بیس سال دو امریکہ دی کہہ دے پیئے کوئی دھی دیو آد چاہر باستیار کہنی کشمیر دیو آد مزدین زنافین لگن کوئی دھی آد چاہر باستیار کہنی اور پکرینن کو ہے محمد بن قاسم آوے اور شاکر شویر آبادیہ کہنے کفر تو زندگی پین کے مسلمان جیدے بین اور کال دے بہت چھکن تو بہت پرستی پجینے بین اے حضرت بہاو دین ذکریہ ملتانی اگر دنیا نہیں تا کو خبر ہووے دا شاید تا کو پتا ہونا چاہی دے اے شار اکنی عالم ملتان دے کلے ہوتے بزرگ آرام فرمینے ان کئی سو سالان دو ہن کے گینی مونا بزرگان دے پہلو دے اندر آج تو ساتھ کو اٹھ جہاڑے پہلے شاہ رمود قریشی نے اتھا مندر دے اختتا کی تے پاکستان مندر واسے بڑھائی سکھان دے گورتوارے واسے بڑھائی محمد عربی دے دین واسے بڑھائی قید اعظم دے نعرہ لائے آئی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ لکھا مسلمانہ قربانی نیتیان علماء قربانی نیتیان قربانی نیتیان تاہ پاکستان خون دی نیتیان دے بڑھائی پاکستان واسے سارے ونیاں قربانی نیتیان حضور نے کیا اشارت فرمائے حضور نے فرمائے اللہ میری امت تو کیا مسلط کا دیسی ظلیل تھی ویسن ظلط مسلط ہو سی حضور نے فرمائے ظلط اونوے لے تک کہنا مبسی اونوے لے تک کیڑے لے تک حضور نے فرمائے حتی ترجیو علا دینے کو جب تک میری امت دین علی پاس واپس کہنا سی ظلط کہنا مبسی آمنا قرآن علی پاس اگر خود بھی بچانا چاہدے اپنا گھر بچانا چاہدے نسلہ بچانا چاہدے پاکستان بچانا چاہدے والا آمنا محمد ارمید دین علی پاس نسلہ بچانا چاہدے نسلہ بچانا چاہدے نسلہ بچانا چاہدے نسلہ بچانا چاہدے حضور غزالی سماء اللہ بچانا چاہدے اس وجہ تو تُسا کوئی سوچو اللہ تعالیٰ تا کوئی حقل لیتی ہے شعور لیتے غلامی بستے تھا کنی سے آیا سا اوہ تا پاکستان بڑھ کنو پہلے غلامہ سے نا انگریز دے آج انگریز دے غلامہ دے بھی غلام ہیں ایک سوال ہے لوگوں کو گال ساری بڑی لگ دی ہے وہ سہی مولوی صاحب ساتھ حالکہ حضور کے خطبے دا انداز اگر کہیں کوئی پتا ہوئے آنا امن دے محبت دے گال ہی کوئی کہنا کرے اے میں سچی گال کرے نہ پیان حضور کی میں تقریر کرے نہ رکھ اور امت کو بتا ہوئے امت کو بیان کرے علماء ممرہوں کے بیان کرے جرد ہی کہنا ہوئے دین دے خلاف کوئی گال کرے مسلم شریف دی حدیث ہے بخاری دوباد مسلم مصطنت کتاب ہے صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت جابر ہی حدیث درابین آپ ورمینن حضور تقریر کی میں کریں سالے آقو مولا سالے نبی امام الانبیاء کی میں خطبہ رینے تقریر کرے اندازش کریں حضرت جابر فرمینن ازا خاتبہ احمر رتائیناہو آلا سوتوہو وشتدت غزبہو آپ ورمینن جڑے ویلے بھی حضور خطبہ لینے آنا جلال اے ڈاندائی حضور کو حضور دی حقی مبارک سرخ تھی سرخ ابو والا سوتوہو تقریر دے ویلے حضور دے آواز مبارک پہلے بھی سبحان اللہ کیا بات ہے فرمینن تقریر ویلے بئی بات دے ویلے والا سوتوہو وشتدت غزبہو فرمینن حضور دے خطبے جو دین دشمنہ واسطے اسلام دشمنہ واسطے جاہو جلال دے غزب نازل کھیندائی آج نبی دی خطبے نبوہ دے ڈاکے پہمین شراب دے بیل پاکستان ات پاس تھی وین زناہ دے بیل پاکستان ات پاس تھی وین اساملی ہے ایو ایم این اے ایم پی اے وان دے شراب دے بیل پاس کریں زناہ دے بیل پاس کریں نبی دی خطبے نبوہ دے ڈاکے پہمین ہر ترانجنڈر دے بیل پاس کریں کہ چھوئے چھوئے نال چھوئے نال چھوئے قانون پاس تھی بہنے چھوڑی لوڈانہ ہوتے ہیں میرا جسم میری مرضی کوئی پچھانا لنا ڈاو مولوی سرے مبار ہوتے خڑ hết laboratory histó جنگرام وہ پچھانا لنا ڈاو مولک لے دھیان ننگیاں تھیں وہ کوئی پچھانا لنا ڈاو ناج TAG تھی میں کوئی پچھانا لنا ڈاو لیکن ہاک دالتی میں وہ پچھانا لنا ڈاو مصرا کیا نہیں ظلم ظلم جڑھے لے آخر صغیر عثیم نے حضورت دین ہم نے اچھا اسا کہنا ہو اسا کہنا ہو دین یا کوئی بیاں کہنا ہو اسا کوشش ضرور کرنی بنیادہ رکھنیاں بابا نے یہ فرمایا بنیادہ نہ رکھنیاں نہ کہنے حضور نے خود اشارت فرمایا دین غریب ہیں جو شروع تھے رامنا بھی غریب ہیں جو قیامت تو پہلے پوری دنیا دین گھنت بھی غریب آسف حضور پر حضور فرمائے حضور جو آخری تے اوہ سورج جیٹے اوٹے وان سکتے حضور تا فرما جھوٹا نہیں تھی سکتا آیا دین آیا احمد اسب کا دین آیا احمد اسب کا دین آیا میں بس میں دادا لمبی گال نہیں ستا رکھوں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ اے اوہ محددزن جنہا بسانت رہ اللہ حدیثہ زبانی آیا اے اوہ امامیں جنہا بجاگ دے حضور دی ستر تو پنیتر وار زیارت تھے یہ کہیں حدیث حدیث دے شاک کو بیانہ بھی یہ ضعیف ہے موضوع ہے صحیح ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ حدیث توانی ہے حضور فرمائے نا ہاں اول کتاب اچھ لکھتے اول لکھے نا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ روایت نگل کی تھی آپ فرمینن کے حضور نے اشاعت فرمایا قیامت اللہ نین ہے بندہ اللہ دی بار گائے پیش کتاب ایسی ہے گناہ بھی اندے خاتش کہنا ہوسی کیا کہنا ہوسی کیا ہوسی نیر نیر کی آنے پہاڑ حضور فرمینن اللہ انہیں سوال کرے سی میڑے تے میڑے یار دے یاران دے نال یاری لئیہ اگو میڑے تے میڑے یار دے دشمن دشمنی بھی رکھیا حضور فرمینن اللہ کو اپنے نیکی انگیڑوں میں پہ بے سی گناہ جو کوئی کہنا ہوسی کیا اللہ میں نماز دا پڑی ہم روزہ دا رکھیا ہم حاج بھی کتا ہم عمرہ بھی کتا ہم ذکر بھی کتا ہم ذکر بھی کتا ہم مذکار بھی کتا ہم یتیمہ دیاں شادیاں کروینا ہم نسکینہ دی کفالت کروینا ہم جائے زی لینا ہوں گریباں کو مسجدہ مناری میں بڑھوائے اٹھائلائی میں دیتیا ہم پکھے میں لوائے اے زی میں لوائے صفحہ میں گھندے دیتیا ہم مسجدہ مدر سے سب کے ربکر میں دینا یا اللہ مدر سے ربالہ دا خیالی کرےنا میں نیکی دے بڑے کام کرےنا نیکی انگڑی میں سی نا حضور فرمین جو نیکی انگڑی میں سی اللہ میں کو سارا بتائے میں پوچھے ہو جواب دے میرے یار دے دشمنان دشمنی آبی کیا نا ممتاز قادری دے نال کھنا پانسی دے نیمانا لے نال کھنا مندر بنا منا لے نال کھنا یا رسول اللہ دے دین دارا نال کھنا میں دس مسجد بنا منا لے نال کھنا میں یا سکھان دے گوردوارے بنا منا لے نال کھنا میں دس مسجدہ قرآن بنا منا لے نال کھنا میں یا شراب دے بیل پاس کرنا لے نال کھنا میں دس مسجد مدر سے دے اندر بالنا کو دین بنا منا لے نال کھنا میں یا زنا دے بیل پاس کرنا لے نال کھنا میں انہیں کنو سوال تی سی دے تو سنے میں باتی ہے ایڈا نیک بندہ جی نے گناہی خاتف کہنا ہو سی آپ ان دیکھنے کی نپوچ گنسی دوسرے میں کے لئے خاتف کریں یہ تو سرکار تا فرمانے میں تا کچھ سچی کال کریں تا بیان خدا پاک دی قسم چاہ دے تا بیان یہ مدرسہ ہے سین اللہ رسول تا مدرسہ ہے نا دین دا ہے اسلام دا ہے نا سچی کال ہے نبی خدا دی قسم قیامت آلہ نہیں سب تو پہلے غوث آزم لی بھی کہنی چل رہی خدا دی قسم چاہ دے تا بیان سب تو پہلے حضور داتا علیہ بیری دی بھی کہنی چل رہی اتھا آدم علیہ السلام بھی اکیسن ازہبو الہ غیری ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی حضور فرمانے مانا الحاشر والحاشر اللہ نے میرے نا حاشر رکھے حاشر دا مطلب ہے کہ ساری قائلات کیا مطلب میرے قدم جمع دوسی سب تو پہلے حضور فرمانے دوسر سال تک کہنی جل رہی کہنا ہوسی رب دے گو سر چاہوے رب اتنے جلال ہے جو ساری دنیا حضرت آزم دو گھندر قیامت تک سارے لوگ وہ سے آزم بھی پیر میرے لی شاہ سے بھی باہت دن ذکریہ بھی انہیں بڑے بڑے بلی بھی اس نے میں کہنی ساری تک کہنی باگے چیز مولی نہیں کہنی سے بڑھتے ساری تاوقات ہی کہنی انہیں بڑیاں بڑیاں حسیاں حضور فرمانے اللہ دے جلال دی بڑے تو سر تلے کر لے حضور فرمانے جلال دے گو سر چاہوے حضور فرمانے سب تو پہلے میں اپڑی گناہ دار امت دی خاطر اپڑی پاگ لہا ریسا رب دے گو حضور میں حضور فرمانے میں سب تو پہلے اپڑی پاگ لہا ریسا پاگ لہا ریسا رب کو سجدہ کرے سا تو میری خواہد ہے حضور پاک لہا رہے سانتے ہیں تسارے کرتو تھے یہ پاک پتہ ہے انہوں نے کچھ ہی نا پگاں دی عزت دا پتہ ہے آج دا پگاں دی عزت بھی نہ رہی نا آج دا پیو مالا حیائی نہ رہی کیوں جو جو جنرل دیسا پالنا برگر شوار میں قویزے چولے نام قویزے ہداں دے نا فرمانیاں پہ گئی ہیں جنرل دیسا پورڈر آلے کھیر پیلے سے مات عقید چھٹے انہوں نے اولاد بھی والنا فرمانی کی گئی ہیں اور ماما دیسی کیوں پتروں کو خواہ میں نہ دا والا اولاد حکتہ نال خواہ بھی برگتت بھی ہوں دیئے اولاد بھی فرما بردار ہوں دیئے جنرل دا آئے انگریز انگریز ٹٹو ساڑے ہوتے بیٹھیں انہوں نے کون بھی برباد کون موری ملت کو بیٹھتے رکھنی تہینا اور شاکر شوڑا پاڈی ہے کہنے نا خدا یا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدہ پاڈے کتہ ہی دین دا سودا کتہ ہی امان وکدہ پاڈے کتہ ہی پلان دی ہٹی اچ کتہ ہی پیران دی شوکیس میرا ایمان نہیں بدلے میرا قرآن وکدہ پاڈے کتہ ہاں لیڈر وپاری ہیں سیاستکار خانہ ہیں نمبر بھی کو مال ہے ایتھا ایمان وکدہ پاڈے میرے ملکج خدا ڈالا میرے ملکج نبی پیسہ پیسہ دے پیچھے اپنا ایمان ویچی آنے نہ پتہ سودے حلالے حرامے نہ تمیزے کچھ ہے دی بس پیسہ آمنا چاہی دے جتوں آمنا چاہی دے لوگوں دے عشر مال لوگ کھا گئے زکاة دے پیسے کھا گئے قوم دے بلے بچے دے قوم دیاں دھییاں روڈاؤں دے کھا دے مندیاں پھر اندے قوم مکھیں دیاں ساں غیرت مان گئے حضور نے فرمایا سب تو پہلے میں رب کو صدق رہے سان حضور فرمین اللہ تبارک و تعالی حضور فرمین اللہ تبارک و تعالی میں کو کیسے میرے حبیب سردہ چاہو حضور فرمین میں آپ نے سر جو لے جیسا اللہ کیسے میرے حبیب دستو کیا چاندے ہوئے میرے آقو مولا فرمین میں کیسے یا اللہ میری امت بخش دے حضور فرمین اللہ کیسے پہلا بندہ پیش کر جنہ کینہ میں حساب کتاب شروع کر کیا کر میرے حبیب پہلا بندہ پیش کر جنہ کینہ میں حساب کتاب حضور نے کوئی پتہ کیا فرمائے بیان شروع ہوئے آج دوسرے میں کون ہے ساری اوقات یہ کہے جیسے صحابہ کو پہلوں ساری اوقات یہ کہے صحابہ نے بھرے کھال کروں حضور فرمین اللہ سب تو پہلے پوری کائنات جڑے کو جڑا میں بندہ پہلا پیش کرے سا صدیق اکبر کو پیش کرے سا سب تو پہلے حضور فرمین میں صدیق کو پیش کرے سا حضور فرمین اللہ رب جو صدیق اکبر جسی رب جلال جمال تکدین تھی ریسے رب آپ پہلی شان دے مطابق مسکر آپ پہل سی دیا جیسا حضور دے دروازے چھوڑ دے غیران دے بدماشان دے یاشان دے پیچھوں لوگ سالے بارے گالی کریں مولویاں کی میں آنے مولویاں کو کون آنے دے سی انہ کو ورڈیتہ زائیت ہی بننے مولویاں یہ گالی کریں مولویاں کیا میں کہتے کو پتہ کہنی دھومن دا کہ اس تنجا کیوں میں کریں تو گالی مولویاں کریں دیکھتے قرآن کہنی پڑھنا آنے دا تیرے لیڈران کو قلیہ آبادی اللہزین اسرفو علان فسیم لا تقنطو من رحمت اللہ ایک آیت دیکھتے پڑی ہے قوام متحدہ اشباہ شریف نے نو غلطیاں گیتے سے ایک آیت ہے پہلا قلمہ آج تک کہیں ایک لیڈر کو صحیح کہنی پڑھنا ہے کوئی ایک کہنے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کوئی ایک کہنے ما الہ اللہ محمد الرسول اللہ کوئی ایک کہنے بسم اللہ الرحیم کوئی ایک کہنے انہا آتینا قلقوسر انہا شانی قول اللہ فصل لی ربی کا انہا شانی قول اللہ فصل لی ربی کا ختم قلو اللہ وحد اللہ سمد لم یلد ولم یلد لم یلد ولم یلد ولم یلد صدق اللہ العظیم تو قومہ کھینڈی ہے سارے رہنمائن انہوں نے پچھو ساگو قومہ کی نہیں کھینڈی ہے جی کو ایک کہایا تکنی ہے ایا کنابدو ایا کنستائین اکوہ کھینڈی ناشے کے مولوی حضور دے دین دیگال کھا دے مسجد دی چپائی دے اگنے مولوی انڈیا دے جہنڈے جی کو پورا قرآن آدھے او جی جہنڈے جی کو ایک کہایا تکنی ہے او آشے کے علامہ اقبال اکھینڈے میری گال نہیں اٹھاڑی منڈے دی سنو میری گال نہیں مولوی انڈیا گال کھنے بیٹے اقبال دی سنو اقبال اکھینڈے ہماری صحیح و پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملعہ و ملوکی جت کے ہیں بندے تمام اقبال اکھینڈے شیطان نے اپنے چیلے انگوا کہا میری کرامت سنو کیا کہا شیطان نے علامہ اقبال اکھینڈے شیطان نے اپنے چیلے کھنے چیلے انگوا کہا میری کرامت سنو میں بھی تو تارے بڑھڑا میری ابنیس سے بھی در کرامت سنو میں کو منہ دے جو ہی ایک کرامت میری بھی سنو نمی نمی کرام باہرے کیا اگر صوفی و ملعہ و ملوکی جت کے ہیں بندے تمام اندہ آسان ترجمہ میں کر رہینا لوگ کھینڈے سیشاہ سے ہوندے بارے اندہ آسان ترجمہ یہ علامہ اقبال اکھینڈے کہ کلمہ پڑھنا لے قرآن پڑھنا لے اللہ رسول کو منعنا لے نمازان پڑھنا لے رب دے گو سجدہ کرنا لے اقبال اکھینڈے شیطان نے اقا قرآن پڑھننا لے قلمہ پڑھنا لے دیندار مسلمان عمران خان کو آشق کے کھینڈے کھڑے ابلیس آقائے میری کرامتی باہرے قرآن سمجھانا لے نباہ شریف کو عاشق آکے کرنے میری اکرامتی نباہ شریف نے کھیندے مرزائی میرے بہن بھی رہا ہے خود آپ نے موں آگے پھر میں مرزائی یہاں میرے مرزائی بہن بھی رہا ہے قوم اکھیندے کہنا تو عاشق ہے اکرامت تھا ہی نا شیطان دی وہ صحیحے کھیندہ میں میرے ناکہ بھی شاہ سبابری تربو ترجمہ کیتے تو سماندے پڑھ گئے شیطان ابلیس کی مجلس شورہ ارمغان احجاز کتابے سب تو پہلی نظام ابلیس کی مجلس شورہ اور ہون شورہ ترجمہ ترجمہ چوتھی نظام اس میں کیا شک کے موکم ہے ابلیسی نظام مختتر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضہ ہے نماز بے قیام عرض اول تو پیدا ہو نہیں سکتی ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے رہ جاتی ہے خام ہماری صحیح و پہہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ و ملو کی جت کے ہیں بندے تمام کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام میرا ایک سوال ہے بحثیت مسلمان نہ مولوی نہ پیر عمر دیناتے نہ سید عمر دیناتے سوالے بحثیت مسلمان میرا ایک سوال ہے قرآن دی حقیقت و مار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین حقیقت ہے یہ سمی بیہ آیت آیتا ہن اللہ نے فرمایا میرے ابھی اصلا کو رحمت بنا دے بھی رحمت بنا دے بھی بھی ہیں ہکے ہیک آیت رحمت دی 75 سال تو مولوی پیر سا کوئی اور سنا دکھ رہے تھے پان سو ایتا قرآن ہے چل اے بھی قرآن دیا آیت ہے اصلا منہ نہ لے اصلا منہ نہ لے لیکن اے آیت قرآن دی اصلا بہت ہے رحمت دی پانچ سو ایتا جہاد دیا ان کتل کرند دیا ان ان کو کیوں نہیں بیانتی نہیں ہے قرآن جللہ کہنے یا آیوہ النبی حرید المومنین علاو قتال ایک قرآن دیا ہے اللہ فرمی نے میری حبیب مسلمانہ کو قافران دیا گردن الحامان دی طرف تیار کر انہا کو تیار کر جہاد وزید یا آیوہ النبی جاہد الگفار ان اللہ اشترا من المومنین انفسوں مانبالا ہم بیانا لہم الجنہ کہنے دی پالٹی دی ایم پی اے دخریدارے جانگیر ترین کہنے دی پالٹی دی ایم اے دخریدارے پرویز الہی کہنے دی پالٹی دی ایم اے دخریدارے نواز شریف پرویز الہی زرداری عمران خان لبیہ کرنے دخریدار کونے آخر کہنے نا بھی مولوی بکے ہوئے ہیں لوگ گوجت بڑھتا تھا نہیں اکرین نا بھو ہنڈیا جو پیسے آنے میں کہا آنے نا کہ کس ہو آنے میں کہ مہین دو دن چشتی ہے میری بھی جنے مان پانک اکرین نا نے انڈیا دے جنڈے ہاں ہی سے ہاں دے کیڑی ایجنسی دے جنڈی میں کہا بریلی دے تار دار دے جنڈی سے میں کہا ایسا کوئی بجھانا لیں آسان سارے وڈیاں دا الحمدللہ تارے وڈے جو پیو ڈا رہے ہیں تارے تو کوئی حیثیت ہی کہنی اور تارے امریکہ جی کو پیو منے دے افغانستان دے مولی گا لما نہیں پاتا کلے کھا دے گا مافی مانگ دے گا مولی بھی کچھ نہیں کر سکتے میں کہے نا 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 دیکھو کوئی گٹر صاف کرنے محمد اربیدہ غلام ہے نا اسا ہون دی جتی چمن واسر ہی تیار ہے کوئی محمد اربیدہ غلام ہے ریڑی بھی لیندے نا فروٹان دی کیشہ دی بھی ریڑی لیندے پاپڑاں دی لیندے کوئی سبزی دی لیندے اگر رسول اللہ دا غلام ہے میں انہی جتی پاگو تے رکھنے واسر ہی تیار ہے اگر ہے رسول اللہ دا غلام ہے موچی ہے حضور دا غلام میں جتی سینے نال لامنے واسر تیار ہے لیکن کوئی بدماش ہے یا یاش ہے کوئی اکن ڈی پیو نال ڈی ایس پی نال تعلق ہے سچو نال تعلق ہے ایم پی ایم نے نال وزیر نال عمران نواز زرداری نال فیو کن کھول دے سنے ابڑا پیو تک بھی پیگام پہنچاتے ہوئے دردہ میں کہندے پیو کی نوی کی نوی کی نوی کی نوی کی اے حد رسول اللہ باستے جنہ دے ہاتھ ہیں نوزور باستے اے چاہتے کریں نوزور باستے جنہ دے ہاتھ غیرہ باستے انہوں نے گھتا کیڑیاں ہی کھانے کے برے بلے دینا رہے لینے انکیڑا کھاوے سی شیر دی لینے انکیڑا کھاوے سی تیر دی لینے انکیڑا کھاوے سی زرداری دی لینے انکیڑا کھاوے سی سادہ اللہ بے گیا رسول اللہ دے کیڑا نیڑے بھی لگ سی ہاتھ بول پو سی پرندی ہوئے تیک بسہ گا نہیں محمد دیر بھی دیکھو محمد دی لینے انکیڑا کھاوے سی تیٹو دی غلامی واسے پانچ پانچ ہزار فیسہ بھار گئندی ہے قوم میں مولوی کوئل قرآن پڑھاؤنے واسے نہیں پیلے دے وہ بھی گندہ جہاں مو بار چاہ دے آوے دے مو دولے سورے سورے اٹھی دے مو دے گال ملے ہویا یہ قرآن پڑھنے دے پہنے ساتھ برے چھوٹی تھے یہ اس سکول بننے دی ہماری گرامی پانی بھی تیارے کریم بھی تیارے کپڑے بھی زتری ہیں تیٹو انگریز دی غلامی کرنے دے پا اگر کوئی انجینئر دی غلامی کرنے لیکن کوئی اگر انگریز تیٹو دی غلامی کرنے دے دین ہوتے اسلام ہوتے بھوکے اصا کو کہنے سے منہ دے مگر وہ علم کے موٹی وہ کتابیں آبا کی دیکھا جب ان کو یورپ میں دل ہوا سی پھارا ایک باہر قال ان تیرے پی اٹھے کتاب ہیں انگریز چاہے گیا تیرے کتاب ہیں انگریز چاہے گیا آدھے جیولہ تیرے کتاب ہیں اٹھانیٹھیں منا دی اٹھانیٹھیں میرا دل ترت گے پوری دنیا مسلمان لوٹے لے پہنے پوری دنیا کئی جگہ میں کوئی نہیں رکھا سکتا یہ یہودی ہیں دیدی عزت لوٹے لی بھئی ہوئے اسیان دیدی عزت لوٹے لی بھئی ہوئے بعمل متان دی سکھان دی کافر دی مشرک دی دنیا دے کہیں کونے کہیں دے دیاری عزت اللہ اٹھینی پر satu وہ شاکر شو جب آدھیا کھینے نہ وہ کہنے دے زرع اکبال جاتی پا پہاڑا دیاں چتانا دے تیرے شاہین سرسٹ کے ممولیا تو پٹین دے پین جو سنشیران حیدر دی سلاہ الدین دے بازوہن اور باطل دے در دولت بند وہیلا حکین دے پین جڑے جام عشق محمد دا پلے دے ہن زمانے کو زمیر اپنے اندھا ملوٹ کے حوص دے جام پی لے پہنے آدھے جڑے حضور دی محبت دے جام منبرہوں دے بیادے پلے نے آنا عشق رسول ونڈے نے آنا آج جیتھا بیادے عمران دی محبت ونڈی پہنے آدھے جیتھا بیادے قرآن دی محبت ونڈی پہنے نواز شریف دی محبت ونڈی پہنے اگر میں نواز شریف نرخان دے تو بھی کھار بھانے ہو ظالمے جابرے کوئی قوم نہیں دے جڑے جڑا لگے گلی انہیں در چلی بس جڑا لگے جڑو نہ قوم دا پتہے نہ اپنے گھر دا پتہے نہ پاکستان دا پتہے اگر پاکستان بچاونا چاندے وے دیدین آرے پاسے آونا کو محمد قدر چھوڑ کر جانے والو وہ آنا گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلو تم خدا کو احبانو خدا کرنا مانا تو پھر کیا کرو گے حضور دے علاوہ دروازہ نہیں میں تھا کوئی حضور سنایا بیئے بالکل کہوں کوئی مقصد ہے نہ کوئی سارے بیئے سارا مقصد کوئی کہہ نہیں سارا مقصد ہی کوئی نہ ہم کسی کو گرانا چاہتے ہیں نہ ہی کسی کو اٹھانا چاہتے ہیں ہم بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا چاہتے ہیں تاج دارے ختم انا بھو بھر تاج دارے ختم انا بھو بھر بھل کر کے نعرہ لائے حضور دی محبت سوچ چھوڑتا ہے نا لائے کرو ایسان کریں لیے کرو یہ تو ایک نہ چاہتو تیرے حضور محتاج ہے دین تیرا محتاج ہے دین دین میرا محتاج ہے دین تیرا محتاج ہے دین رسول اللہ دا یہ دین نہ لگر بلال بھی کھڑے تھے دین قرض کہنی رکاقہ پہ تیچھاتے چڑھائے یہ دین اگر صدیق بھی قربانی لیتی ہے اللہ سیدنا صدیق ایک مردہ وقت کر دی دین کہنی رکھا آج بھی حضور صدیق نال لائے دین قرض کہنی رکھن دا دین ویسے کوئی کھڑا تھی قربانی لیتی ہے اقبال بھی کہن دے ناد ساکین آز پیمانا گفتم حدیث عشق بے باقانا گفتم اقبال بھی کہن دے دین بھی گال کرنیوں میں نا بے باق تھی دے کرا کر ایسے مولوی کی نو گال نہ کر وہی کر جینا اقبال بھی لیکن مردی اقبال بھی لیکن ہوں معلوم نا میں نے یہ ڑاڑی گنڈا ہی کھالا کے اکبال من مردی ہوگے کیوں گال نکروں اگری نا گال ہوں دے کہنہ کلرن جن کی دین دی گال پہ باق سی دے تکرے کہنے دردتا ہے کلرmez حضور نے فرمائے حضور نے فرمائے جیڑا آئلے منبر تے بیادے ظالم کنوں ڈرتے ہوئے ہیں حق ڈال نہیں کریں دا ظالم کنوں ڈرتے حق ڈال نہیں کریں دا بھئی ایلہ کرے اور لبائک یا رسول اللہ تاج دار رخم لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ خاتم ریزی صاحب دے جنازہ رکھا ہوئے اور دنیا دے واد پٹی رہنگے یہ کیا تھا میں کہے حضور دے غلام کیا بھی ہے کیا تھا دوسرا وفا کرو من دے پنج جنازہ جنہو بھی آکے میں کہے تو حسین دے حسین حضور دے گھلا یہ دے قبرے پیسے دے پتہ لگ سن سچی کالے میں ایک تھے عمران خان دے نار اللہ مانے دے بیٹھے نواز شریعت اللہ مانے دے بیٹھے چار سال دے گھن دے وہی گھننگے واپس نہیں گلتا پی نہیں نہیں ہے کہ کوم بھی دے دیکھو نا حالت چوکو اچھا ایک گال ہے یا ہے میڈا سوال ہے بیسی ہے دے کوم گار دا بیل نواز شریعت دے ہیں اپنے اچھا سارے گھر گڑا روٹی آن دے اٹھا آن دے ایمان خان دے ترکو آن دے اچھا گڑا آپا موٹسینکلائی پٹرول پر بین دے زرداری پر بار دے اچھا دے ٹول پلازی آنے رستے اچھا دے ترکی کلومیٹر بار دے موٹر وے دے ٹول دے دور پہ ہے کلومیٹر دے بھجامر دے گڑی دے دور پہ ہے اے کیا حکومت دی ہے ایرے روال ٹیکس دینے کے دوسرے رہنے ہیں بھئی چلو حکومت کو ٹیکس جو رہنے ہیں بھی اگر سور پہلی شایگن ہو نا ٹیشو دے دبائے سور پیدا ہوں سو دے ٹیشو دے دبائے ہوتے تری روال ٹیکس ہے ٹیشو دے دبائے پجھار پیدا ملکو کمپنی دے ٹیکس لگے حکومت دے ٹیکس لگے رلاؤ ملا دے ٹیکس لگا لگا دے پتری چالی روال ٹیکس بڑھ دنے سور پیدا دے دوے او کتو اثر دینے ہیں بھئی مرم نواز دی آیاشی واسدے نواز شرید دی آیاشی واسدے عمران خان دی آیاشی واسدے زرداری دی آیاشی واسدے سارے ٹیکس ہیں ہوتے اتن خامہ سارے پیلکس ہیں ہوتے ایم این اے ایم پی اے سارے پیسے ہوتے پیٹرول پر ہوتے ایسا ٹیکس دینے ہیں نا ایسا اسے بھی کر دے سٹینڈ بھی کیتا ہو سینا چلو سی چار ہزار دے تکم از کم دو ہزار ٹیکس لگتے ہوئے سٹینڈ دے پیسے لگتے ہوئے حکومت دیا یاشی دے پیسے لگتے ہیں اگر چالی لاکھ روپیدی گڈی ہے مہنان گڈی پاکستان جو بڑھائے ہاں سے سارے بزرگناں بڑھائیا کیسے بڑھائے ہی روٹی باستے کپڑے باستے دربارہ باستے مسجدہ باستے مسجدہ ہوتا کہنی ہندوستان دربارہ کہنی مہینو دیوچشتیت میری نظام الدین اولیاء امام حسن عزاء بریلوی گنیاں باستے بڑھائے ہاں گنیاں ہوتا کہنی ہم مسلمانہ کو قرآن باستے کا پاکستان بڑھائی حضورت نظام باستے دین مصطفیٰ باستے گنیاں ہوتا ہی ہیں اتنا خات دیکھا ریٹے آج کل کیا ریٹے مطری وہ ترہہ ہزار بطری سو ترہہ ہزار بطری سو روٹے اتنا خات دہ ریٹے انڈیا ایت کتنا ہے پتہ ہی بے سات سو اٹھ سو روٹے اتنا ڈی ای بی دی قیمت کے ایداد دا ہزار تو زیادہ زیادہ دا ہزار ہے مارہ ہزار مارہ تیرہ ہزار ڈی ای بی تیرہ ہزار پہ دی ای بی انڈیا ہے پنجی سو ترہہ ہزار پہ افغانستان مولویان کینہ دی حکومت ہے مولویان دی افغانستان ڈیٹھ سال پہلے مولویان حکومت کرن امریکہ کو بھجائنے ڈیٹھ سالیں ملک دی حالاتان ڈیٹھ سور پہ بٹرول ہی ہونا دا کتنا آج دی کمہ چاہ دے دیکھو ساٹھ ٹو پہنٹ رو پہ آج دی مولوی کینہ چلے سا ڈال مولویاں نہیں ڈالے رسول اللہ دے دین دیں مولوی بھجین کھڑے ایک چھ لیکن حضور دے دین نالتا بفا کرو نا اس دوسرے کھڑے تھی وہ حضور دے بھی چھوکڑے تھی اسا دلیا دیا سامنا اسا دالے مقصد ہی کہنے اسا دامنا دا اسا قوم کو دیا وہ کہنے لگے کمز کمز نفسی دراری ہے آؤ حضور دے دین دے درار بس کرو وہاں ٹھیک گئی ہے حضور دے دین اسا دا کمی ازان دے دیکھو سی علامہ صاحب مسئل در موزن رکھویا اسی موزن ازان دے دا اسی موزن دا کمی ازان اچھا اڈڈڈڈڈڈی تو ان کو بھی محلے جو اٹھا دے نمازیں بڑھاؤں گا موزن دا کم کیا ہے موزن دا کم کیا ہے موزن دا کم کیا ہے حضور نے فرمایا جیڑا عالم من بردے بیدے ظالم دے خلاف حق گال نہیں کریں دے در دے کیا مطلب نہیں اللہ وہ عالم کو کبری چپ باندر دے خنزیر دی شکل بنا دے حضور نے فرمایا اور ہوں جیڑا میں باندر دی شکل چاہ دیا میں جنگا نہیں آج ہاتھ کری لباگی نا ڈالتا ہاتھ کرا ہوں جیڑا میں خنزیر دی شکل چاہی باتا چنگا نہیں آجی پرچا کرواگی نا پانچی کچھ جاڑے نہ جاڑے کوئی مہینہ کوئی جیل لگا ہوں چنگا ہے اتا تھا بچوے سو کوئی چنگا مو چاہتے تھا بنجو حضور کے بھو مو ری کھاونا جو ہے سرکار کو پیش تھی منہیں تو ساہی مرنے مائی مرنے یہ کہنی جو تاکو موت نہیں آونی دے میں کوئی نہیں آونی میری کبریت پینا دی کبریت بیس حوال ہیں دے عام لوگا دی کبریت بیس حوال ہیں سوال بھی میری کبریت بھی ہوا ہے تاری کبریت بھی ہوا ہے یہ کہنی میری کنگو بیا پوچھا بھی تاری کنگو بیا پوچھا بھی ساری دیوٹی لگی ہے ایمیمبر تے بیادے حق گال کرنا اساں ازان لیتی وے نے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آس دینوں میں مجھے حکم ازان لا الہ الا اللہ اساں ازان نے بنا ساری کنگو بچھا بھی یہاں ملوی صاحب تاری دیوٹی لگی ہے حق گال کرنا دی کتیا وے یا رسول اللہ کا دی نگاہنا جتنی اوقات ہے ہی کتیا سے ہاں سہیں تارے تک پوڑیے جی ہے پوڑیے وال ظالمانال کھڑے رہے وال بدماشہ نال کھڑے رہے اے وال اگرچہ جواب کارا ہے ساری دیوٹی پوری تھی گئی اے علماء انہ نے حمد کیتی ہے انہ سروائے انہ دی دیوٹی پوری تھی گئی انہ دی دیوٹی ہے علماء انہ دیوٹی پوری تھی گئی ہون اگر دیوٹی ہے تاری شروع دوسرہ کی نانال کھڑے دینے پہ بھی کل آیا کھو بھی مسئلہ مسائل بنے دیو حق دے نال کا حق آخر حق کے یزید آنے پاسے چوکے بنے آن چالی ہزار ہے باوی ہزار دیوی ہے بی ہزار دیوی ہے چلو باوی ہزار ہی لاؤ باوی ہزار دی فوج ہے یزید دی تہی امام حسین دی باوی ہزار فوجی ہیں چلو باوی ہزار دیوی ہے ہیک دہی جڑا اون تو چھوڑ دی دی آیا ہے حضرت حول آئین نہیں لے باوی ہزار ہی جو ہیک دیو زندہ ہے کیوں جو لیند حسین علیہ اگر انہیں بھول بھی تھوڑے ہیں لیکن کربلائیٹ بھی تھوڑے ہیں لیکن نہ ہمیشہ انہاد آئی راست کی محمد سے وفاد دونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلمتے رہے ہیں ہم نے تو سوال کر گئے ہیں میں دا لیکن نعرہ ایک باری بھی کیا نہیں لوایا ہم نے تو سوال کر گئے ہیں ہاں تے لیکن میں تو اے ایتھا چاہ دے میرے واسطہ نہیں چاہوڑے ہیں انہاں واسطہ چاہنے ہیں جڑے ہیٹ ہیں تاکووی تے میکووی گھنبہ تے خزنائے دے دے بٹھے ہیں مالک دے دے بٹھے ہیں انہاں کو راضی لیں نہ مولویاں کو راضی کرنے نہ فلانے کو نہ مین میکوو کہیں انہاں کو راضی کرنے آپ نے زندگی تا مقصد بنا کہ انہاں رسول اللہ کو راضی کرنے ایسا نہ کہیں دنیا دار کو بدماش کو عیاج کو کہنے کو راضی کہنے کرنے ایسا اللہ رسول کو راضی کرنے آج تک میں چاہ دے انہیں نعرہ لاؤنے اور پتہ لگے محمد اربید شیر بیٹے نعرہ لگے ایک قیامت ہے نہیں مسجد اللہ عرشتے چاہ گنسی اللہ حضور فرمین قیامت ہے نہیں پوری دنیا تباہتے ہیں ایسی مسجد آنے جگہ اللہ عرشتے چاہ گنسی ایسا جنہاں مسجد آنے بٹھا دے سڑکہ بڑھئی ہیں دے مندر کھڑے ہیں مندر بڑھئی آنے ایسا مسجد گواہی دے سی یا اللہ کڑھا ہی لگا ایسا ہی ہے کرمالی والا کرمالی والا اسلام پورا حاضر چلے یہ اسلام پورا اچھا نا ہے اسلام پورا علی مسجد جنہاں ناں کیا سی مسجد فیضان مدینہ اے یا اللہ تیرے محبوب تے غلام آئین انا نیرہ سالائی بے کوئی چس سیئے نعرہ ہی میں لاؤنے دوسرہ پتہ لگے اے دوسرہ دیادی بندے بے کوئی دیسی کی دا میں شہر ہی جو ہیں ڈالڈا کھا من اللہ بارے پاسے والی دیسی شیسی ہو سی تیرے تو نعرہ چازدہ میں میرے کی نواستہ نعرہ ہی میں لگے پتہ لگے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین صاحبہ نعرہ لینے زمین ہی ہلتی ہے نعرہ ایسا لاؤو کمہ دلو لگے پتہ دا لگے نا محمد عربی دشی نعرہ تکبیر بڑا ڈلہ نعرہ بڑا ہی ڈلہ نعرہ ہی میں نہیں سبی کھنچا کے نا میری بات مجھا دا ہی ہے حال حمدر کیوں جو گلہ ہے حضور واسطہ بڑا ہی میں سبیر کرتے ہیں میں ایک تین کیا نہیں گلہ خراب ہے بڑا ہی میں بیپ پیسن بھی جو گلہ خراب ہے یہ دکھا لیا نہیں بابا نے فرمینا ہے بڑا ہوندہ خراب تیوہ جنہ اندر خراب ہوئے حضور نے نا دے گلہ خراب کیوں میں تھی سکتے ہیں تھی سکتے ہیں آپ نے کر دوں کہ میری کناہ آسے نا بھی حضور نے نا دے گلہ آسے بھی حضور لائے میں کوئی چاہ ساندھی بہی کی حضور دار نعرہ ناؤنے نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ خلافہ نعرہ عیدلی نعرہ واسیہ پاجدار ختم لبوت من سب کو نبی جن لبے نعرہ ملی 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 مل اللہ حکمات دے توفیق دے توفیق دے توفیق اللہ برما شام کشمیر فلسطین اراد چینہ بھارت جتنے پوری دنیا مسلمانے زمد زندے بین اللہ تاکو میکونہ دی مدد دی طاقت ادا فرماوے ساری ڈھی ڈاکٹ و رافیہ صدیق کی قرحیت ادا فرماوے اللہ ہی مدرسے کو ہی مسجدہ اینہ برکتہ ادا فرماوے ترکیہ ادا فرماوے تاسوبے قیامت سلامت رکھے آمین و آخر دعوائے آمین